اسلام علیکم لرن فارن چینل کے ایک اور ٹرٹوریل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شاہد ندیم آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے سسٹم میں اردو کو انیبل کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں اردو کو انیبل کرنے کے بعد آپ چاہے ہیں محس آفیس میں اردو لکھیں فوٹو شاپ میں لکھیں گوگل میں لکھیں نوٹ پیڈ میں لکھیں یا کہیں بھی سسٹم میں کسی بھی جگہ پہ آپ اردو کو ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا تو اس ویڈیو کو آخر دیکھ ضرور دیکھئے اپنے ٹاپک کی جانئے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں میں بتا دوں اگر آپ نے میرے چینل لرن فارن کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو ریڈکلر کا بٹن شو ہو رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی سبسکرائب کر لینے چاہیے کیونکہ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ میں یہاں پہ موبائل کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنولوجی اور آن لائن جابز انتلیکٹیف سٹرک سنٹر اوریلز اپلوڈ کرتا ہوں رزانہ کی بنیاد پر تو جب آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو وہ ویڈیوز یہاں سبسکرائب کے آپشن میں ملا کریں گی اور آپ کو دوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد اپنے ٹاپکی جانب بڑھتے ہیں اپنے سسٹم میں اردو کو انیبل کرنے کے لیے آپ یہ وینڈو کے آپشن پر جائیں گے سٹارٹ کے آپشن پر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سرچ بار میں آپ ٹائپ کریں گے ری جی آئی تو یہ جو سب سے پہلا آپشن ہے ریجن اینڈ لینگویج آپ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے کی بورڈز اینڈ لینگویجز تھرڈ آپشن اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میں آنے کے بعد آپ نے جانا ہے چینج کی بورڈز یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں ایڈ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے فائنڈ کرنا ہے اردو کو یو سے اردو کو فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ اردو آگئی اس کے اوپر ڈبل لیک کرنے کے بعد آپ اس کو میکسیمائز کر لیں گے اور یہ اردو کے آپشن پہ چیک کر دیں گے آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے language bar کے option میں جانا ہے اور یہاں سے floating on desktop پہ mark کر دینا ہے اس floating on desktop پہ کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ desktop screen پر اس طرح سے ایک option show ہوگا یہاں سے آپ اپنی language manually select کر سکتے ہیں کہ آپ اردو چاہتے ہیں یا انگلیش چاہتے ہیں ویسے اگر آپ اس کو select کرنا چاہیں تو اس لیے ایک short key ہے آپ type کریں گے shift اور alt left hand پہ جو shift اور alt کے option دیے گئے ہیں آپ ان دونوں keys کو اکٹھا press کریں گے language automatic change ہو جائے گی اگر آپ اس کو enable کرنا چاہتے ہیں تو enable کر لیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ just docked in task bar پہ کلک کریں گے اور apply اور okay اور اس کے بعد okay پہ کلک کر دیں گے جی تو ms office open کرنے کے بعد جب میں یہاں پہ type کروں گا تو یہ انگلیش میں type ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سے بڑا کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں انگلیش میں type ہو رہا ہے اگر میں اس کو change کرنا چاہتا ہوں تو میں just press کروں گا alt اور shift یہ press کرنے کے بعد جب میں type کروں گا تو یہ اردو میں type ہو رہا ہے لیکن یہ کیا یہ تو صحیح طرح سے type نہیں ہو رہا جس طرح سے اردو proper right to left لکھی جانے چاہیے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ جو option show ہو رہا ہے right to left text direction اس پہ okay کرنا ہے اب آپ type کریں گے اب آپ جو کچھ بھی type کریں گے وہ right to left proper اردو میں type ہوگا اور اگر آپ انگلیش type کرنا چاہتے ہیں اس کے بیچ میں اگر انگلیش لگنا چاہتے ہیں تو alt shift کو دوبارہ press کیجئے پھر یہ دیکھیں انگلیش alt shift کو دوبارہ press کیجئے اردو alt کو دوبارہ press کیجئے انگلیش اگر آپ alt shift کو بول بھی جاتے ہیں تو نیچے task bar میں بھی option show ہو رہا ہے آپ اس پہ بھی click کر کے اردو انگلیش کو select کر سکتے ہیں آپ جب system میں اس طرح سے اردو کو enable کرتے ہیں تو وہ ایک proper اردو نہیں ہوتی یعنی کہ جو کہ جمیل نوری نستہ league جو پاکستانی اردو لکھی جاتی ہے وہ اردو نہیں ہوتی اب اس میں اگر میں ج کا بٹن پریس کرتا ہوں تو alif type ہو جاتا ہے l کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ type ہو جاتا ہے جبکہ l کے بٹن سے l type ہونی چاہیے اور ج کے بٹن سے jim type ہونی چاہیے اب اگر آپ ایک proper اردو type کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جمیل نوری نستہ لیگ فونٹ انسٹال کرنے ہوں گے یا وہ software انسٹال کرنا ہوگا اس کے لیے ویڈیو کے نیچے description میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے اور یہاں پہ آکے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا جو بھی ڈاؤنلوڈ منیجر ہوگا میرے پاس چونکہ already ڈاؤنلوڈ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے winrr کے مطل سے اس کو open کر لینا ہے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کا طریقہ بالکل سادھا ہے نیکس نیکس انسٹال اور یہ لاسٹ میں آپشن دے گا yes i want to restart my computer now لیکن میں فیلال اس کو نو پہ کر رہا ہوں اور فینش تو جب آپ اپنے سسٹم کو restart کر لیں گے تو اس کے بعد جب آپ آفیس میں کچھ بھی ٹائپ کریں گے وہ ایک proper way میں ٹائپ ہوگا جیسا کہ اب یہ ٹائپ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو photoshop میں ٹائپ کریں گے تو یہ دیکھیں اگر میں ویسے ٹائپ کروں گے انگلیش میں ٹائپ ہو رہا ہے اس طرح سے آپ گوگل پہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ انگلیش ٹائپ ہو رہی ہے لیکن جب آپ آل شفٹ پیس کریں گے تو یہ اردو ٹائپ ہونا شروع ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس ٹائپ کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کے بٹن پر کلک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ کا دوست ہوئی دیندی ایمیل